نواز شریف طبی مائنہ کے لیے ایک کورٹ لاکھ پا جیل سے پی آئی سی کے لیے روانہ پروفیسر شاہد حمید کی سربراہی میں ڈاکٹرز کی تین اتنی تین طبی مائنہ کرے گی سابق وزیراعظم کی سی جی اور ایکو کی جائے گی سٹریس تھلیم اور کریٹنن ٹیسٹ ہوگا رانہہ سائیوال جوڈیشل انکوائری کرانے کے لیے درخواست سماعت کے لیے منظور چیف جسٹس آئی کورٹ سردار محمد شمیم قان ایڈوکیٹ شاہین پیزادہ کی درخواست پر سماعت کریں گے حکومت سانیہ سائیوال پر شفاف تحقیقات نہیں چاہتی آزر سرویس جج کی سربراہی میں جوڈیشل انکوائری کروانے کا مطالبہ سانیہ سائیوال پر جائیٹی رپورٹ آج شام پانچ بجائے گی رپورٹ آنے کے بعد ایکشن کر کے دکھاؤں گا کسی کو بغیر تحقیقات پھانسی نہیں لگا سکتا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سابق حکومت کی جائیٹی اور ہماری جائیٹی میں واضح فرق نظر آئے گا بچوں کی تعلیم اور صحت کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے پانامہ کیس میں نائلی کے بعد نواز شریف کو اپیل کا حق نہ دینے پر انٹرا کوٹ اپیل سماعت کے لئے مقرر آئی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ آج اپیل پر سماعت کرے گا گوشوارے جمع کرانے پر چھپپن موطل عراقین اسمبلی کی رکنیت بحال سبائی وزیر حاشم دوگر ملک احمد خان محمد امین ملک محمد ریاض کی رکنیت بحال نوٹیفکیشن جاری الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع نہ کروانے والے عراقین کی رکنیت موطل کر دی محمد سکول ایڈوکیشن کی سکولز میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ہنگام اقدامات کرنے کے ہدایت ہفتے میں تین پیریڈز کھیلوں کی سرگرنیوں کے لیے مختص سپورٹس ٹیچر کو سپورٹس کٹ اور ٹریک سوٹ مہیا کیا جائیں گے کھیلوں کے سامان کے لیے سپورٹس ٹومز بھی مختص ہوں گے سکول سربراہان کو مراسلہ شہرت یافتہ ٹریکٹر ہوں کئی ماں سے بینوں نے ملک نقیم اپنی بیوی اور بچے سے ملاقات نہیں کر سکا ٹریکٹر شاہ زیب حسن نے نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ایف آئی اے اور پی سی بی سمیت کسی محکمے میں کیس زیرل طبا نہیں ترخواست میں موقف ای سی ایل سے نام نکالنے کی استعداد اور شہر کے افاق پر تیسرے روز بھی کالی گھٹاؤں کے ڈیرے مطلعہ عبرالود سورش نے مو چھپا لیا وقفے وقفے سے رمجم کا سلسلہ جاری بھگمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کر دی بارش اور تھنڈی ہواوں سے سردی میں مزید اضافہ